عوض باللہ من الشیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تاریخ اصحاب رب کائنات کے لیے ہے جس کا ذکر کر کے ظلمت اپنے پر سمیٹتی ہے آئیے ہم اس شیر کے ساتھ پیاس کی اس ویڈیو کی ابتداء کرتے ہیں کہ لفظوں کے موتیوں میری جھولی میں ڈال دیتا ہے لفظوں کے موتیوں میری جھولی میں ڈال دیتا ہے اس کے سیوہ اگر کچھ مانگو تو خس کے ٹال دیتا ہے اب ہم آگے کا پیرگراب دیکھتے ہیں the change circumstances and the sudden unexpected attack from unknown quarters force the lambour to drop the baby from the sloping roof over the veranda یہ جو سینٹنس ہے اس میں جو verb ہے verb کا third form استعمال کر کے adjective بنائے گیا ہے change circumstances unexpected attack unknown quarters یہ تینوں بھی جو ہے verb کو as an adjective use کیا گیا ہے پہلے change 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 کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کرنا دوسرا ہے un-aspect اور تیسرا ہے un-no یہ verb کے first form ہے change کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کرنا un-aspect کا مطلب ہوتا ہے امید کرنا نا امید کرنا aspect امید کرنا un-aspect جس کی امید نہ کی جاتی ہو اور تیسرا جو verb ہے وہ ہے no un-no نا نہیں جاننا جو no یا جاننا un-no یا نہیں جاننا اب اس میں ایک گرامر یہ بھی ہے یہ دو چیزیں جو ہے un-un کا use کیا گیا ہے جیسے میں ہم prefix کہتے ہیں تو یہ word ہے expect کا مطلب ہوتا ہے امید کرنا un-no کا مطلب ہوتا ہے جاننا لیکن یہ دو چیزیں لگا دی گئی ہیں پر un-un جو لگا دی گئی ہے اس سے بن گیا ہے prefix ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے کو exam میں پوچھا جانا ہے اب یہ جو ہے adjective بنایا گیا اس میں ed لگا کا change adjective بن گیا unexpected unknown یہ تینوں بھی adjective بنا دی گیا اس کے بعد میں اس کے بعد میں noun استعمال کیا گیا ہے change circumstances یعنی ایسے حالات جو بدلے ہوئے حالات چیزیں ہم کہے سکتے ہیں دوسرے پھر un-aspected un-aspected attack attack جو ہے وہ حملہ ہے verb ہے دیکھو اب یہاں پہ ایک دوسری چیز یہ attack a-double-t-a-c attack attack کا مطلب ہے حملہ کا نہ لیکن یہاں پر یہ noun ہے جیسے ہاں پر circumstances استعمال کیا گیا ہے noun attack unknown quarters یہ تینوں بھی جو ہے یہ noun ہے اور یہ جو ہے یہ adjective ہے change circumstances unexpected attack and unknown quarters جو verb ہے اس کو adjective طور پر استعمال کیا گیا ہے unexpected کو adjective طور پر استعمال کیا گیا ہے اور جو verb ہے اس کو noun کی طور پر استعمال کیا گیا ہے یعنی اس سے اس بات کا ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہم word کو کس طرح سے sentence کے اندر بہتر طریقے سے use کر سکتے ہیں اور beautiful سے beautiful sentence we can make very nicely and very best first thing we should remember in our mind we have command on parts of speech there are ninth parts of speech and we have to know how can we use in a sentence اگر ہم نے یہ سیکھ لیے تو انشاءاللہ we can speak in english very easily and also understand very nicely very basically okay the change circumstances and and conjunction ہے دو words کو دو sentence کو جو 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 ہوں and the sudden unexpected attack from unknown quarters یہاں تک پورا subject ہو گیا اب sentence simple past tense forced forced کا مطلب دباؤ ڈالنا forced دباؤ ڈالا بدلے حالت نے sudden unexpected attack اچانک حملے نے اچانک حملہ کہاں سے فرم unknown quarters unknown quarters جس جو ایسی جگہ سے جس کو معلوم بھی نہیں تھا ایسی جگہ سے quarters یعنی جگہ جو بنگلے جو دیئے گئے جاں ہو رہی تیتے یا پھر اسی جگہ ہوگی جہاں سے حملے ہوئے تو ان تمام تین جگہ سے جو دباؤ ڈالا گیا تو پھر کیا ہوا در لنگور تو ڈروپ 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 کا مطلب بھی ہم پانی کی بوند کیلئے بھی استعمال کرتے ہیں ناؤن کے طور پر یا جب آنکھ میں ڈالنے کے لئے جو ہم کو ڈکٹر ڈکھ دیتا ہے وہ ڈروپ ہوتا ہے ٹھیک ناؤن ہے ہم کسی کو چھوڑنے کے لئے جاتے ہیں ڈروپ کر دیں کر کے تو وہ کسی کو چھوڑنے کے جانے کے لئے use کر تے ہیں یہ پر ڈروپ کو مطلب ہوتا ہے گرہ دی نیچے چھوڑ دینے کیلئے استعمال کیا گیا ہے to drop to drop the baby from the slooping roof اب یہ ایک ورڈ اور بھی آگیا adjective sloop ڈھلان slooping rope adjective ہم اسے کہتے ہیں جو noun کے بارے میں کچھ بیان کرے noun کی تعریف کرے ہم اسے صفت کہتے ہیں adjective ہمیشہ noun سے پہلے استعمال کی جاتی slooping roof روپ یعنی چھت کئیسی چھت ڈھلان صریح کی چھت تو یہ بھی ایک ing لگا کر بھی ہاں پر ایک ڈھلان سلوپ دھلان والی سلوپ روپ دھ ورنڈ ورنڈ کے اپر جو تھی اب یہ simple past tense م subject plus verb second form plus object subject adjective اور verb کو ملا کر چھنج سرکام tense آیا تھا unknown quarters یہ تک پورا پورا subject ہے first verb اور باقی object long to drop the baby from the loop roof over the ورنڈ next sentence دیکھتے ہے the baby was least less now sentence compliment का ہے compliment के بارے मैं आप बता चुप हूँ compliment वाल sentence के अंदर subject के बारे में कुछ मालूमात दी जा किसको compliment वाला sentence है इंशा Allah मैं एक वीडियो इसके लिए बनाया है पुरा compliment के sentence में क्या 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 स्टिमाल क्या आपको बेटर तरीकित समझ में आ जाएंगा दा दा बेबिवास least less least 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 हम उसे भी कहते हैं हम जिसके बनाते है fireist अब इसमें l e double less लगा अभी हमने इसमें पहले देखे थे prefix यह suffix less लगा दिया गा है less less लगाने से भी इसके minute opposite हो जाते हैं نہیں کے میننگ میں آجاتے ہیں least less the baby was least less least کا مطلب ہوتا ہے جان جس کے اندر جان ہو life least less یعنی ایسا جس کے اندر جان نہ ہو the baby was least less and پھر and آگیا conjunction and appeared to be dead پھر یہ دوسرا سینٹنس آگیا پیسی وائز میں appeared to be dead اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ مر چکا ہو least less اور کیسے دکھائی دیرہا جیسے وہ مر چکا ہو as its body started as its body started to slide down as جیسے its body started simple past tense its body started اس کی body شروع ہوگی کیا شروع ہوگی to slide down slide down یہ بھی ایک فریز ہے slide down as l i ڈ e slide down slide down کا مطلب ہوتا ہے فسلنا نیچے کی طرف آنا فسلنا slide down ہونکے slide ایک ناؤن کے طور پہ استعمال کرتے ہوں slide جو موبائل کے اندر بھی use کرتے ہیں down کا مطلب ہوتا ہے نیچے لیکن دو words کو ملا کر ایک نیا words بنا دیا slide down یعنی فسلنا slide down the excitement of the pack of dogs give you manifold and the prospect of a gold kill and male پھر کیا what the excitement جو جوش تھا بہت زیادہ جو کتے جو بھوک رہے تھے ان کا جو جو جوش تھا the excitement of the pack of dogs کتوں کا جو جوش تھا بہت زیادہ وہ کیا گریو گریو جی رو و گریو کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا گریو بڑھ گیا manifold تہی گنا بڑھ گیا i had the prospect of a good kill and male prospect یعنی امید expect کا مطلب ہوتا امید prospect یعنی امید of a good kill اب یہاں پر good جو adjective ہے جی ڈی 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 آئی ڈی ڈی آئی ڈی ڈی یہاں پر کیل جو ہے حالانکہ کیل ہے ورب ہے لیکن یہاں پر جو ہے good kill noun کے طور پر استعمال کیا گیا کیل کا مطلب ہوتا ہے pray یعنی شکار pray and male اور کھانا یعنی جو جانور جو نیچے تھے کتوں کا جو گروپ جو نیچے تھا وہ تمام کا تمام جو ہے بہت زیادہ excitement یعنی دور رکھنا بیدہ سٹک لکھ لی سے ان کو دور رکھ رکھ نہیں I managed to catch hold I managed to catch hold یہ simple past tenser to catch hold infinitive verb two کے ساتھ first form پکڑنا I managed کامیاب ہو گیا manage کر لیا I managed to catch hold of the baby baby کو پکڑ میں کامیاب ہو گیا ہم یہاں پھر adjective ڈائیل 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 جو ہم گھر میں جو استعمال کرتے ہیں ڈائیل جو چھکنی ہوتی ڈائیل یہاں پر adjective کے طور پر یوز کیا گا ڈائیل 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 اس سے پہلے آتا ہے سلوپنگ روپ سلوپنگ روپ یہ ٹائیل روپ آئیسی روپ جس کے اوپر جو ہے ٹائیل لگی ہو جس کے اندر چکنی جس کام کہ سکتے چکنی چھت کے اوپر سے جو آئی مناز ٹو کیچ خوڑ آف ڈائیل لنگو سٹیل اس کی دم پکڑ میں کام ہے جیسے وہ کنارے پر آیا تیب آئی نیچے کی طرف آنا جیسے آیا تو اس کو پکڑ میں کام یاب ہوگا simple past tense managed the baby appeared inert inert کا مطلب بھی least less جیسا بھی ہم نے دیکھے رہے ایسا ہی کیا ہے inert the baby appeared appeared کا مطلب ہوتا ظاہر ہو نام دکھا the baby appeared baby دکھا ایسا دکھا inert دکھا and lifeless lifeless جس سے پہلے least less lifeless 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 دکھا تو مردہ فریقہ دکھا it was indeed a male baby اب اس کے ہاتھ میں آگے تو اس پتہ چل گیا یہ نرخ ہے یا ماد ہے تو اس نے کہا کہ یہ indeed a male baby بے شک یہ کی قطو میں گیا یہ male baby تھا by this time اس وقت تک my parents and sisters had come out میرے والدین اور میری بہنیں جو ہے وہ بہر آج past perfect side come out come out کا مطلب بہر آنا on to the ورندہ ورندہ میں آگے and we are witnessing my rescue operation past continuous tense subject plus helping verb میں ing past continuous tense we are witnessing witness کا مطلب ہوتا witness دیکھ نا کسی گاوہ دینا subject plus helping work plus verb میں ing continuous tense object was اور where کا استعمال اگر ہم کریں گے تو continuous tense میں count ہوں گا is am اور r کا استعمال کریں گے تو ہم present continuous tense فرمولا دونوں کا ایک ایچ ہے تینوں کا فرمولا ایک ایچ ہے present past and future کا helping verb کی changes ہے اب next center جب continuous tense دیکھ نا دیکھ نا دیکھ رہے تے my rescue operation rescue operation میرا بچاؤ کا جو مقام کر رہا تھا بچاؤ عمل جس کو ہم بولیں گے تو اس کو دیکھ رہے تھے some of our neighbors ہمارے کچھ پڑوسی had also gathered in the distance اب اس سے پہلے gather کا استعمال ہوا تھا تو وہ اٹھانے کے لئے استعمال ہوا تھا اور لکھڑی اس نے اٹھایا تھا رائٹر نے i gathered a stot stick میں نے ایک موٹی لکھڑی اٹھایا بھانی لکھڑی لکھڑی لیکن یہاں پر جمع ہونے کے لئے use کیا گئے my neighbors some of my neighbors had also gathered to in the distance میرے کچھ پڑھوستی تھے وہ بھی فانس لے جمع ہو گئے مطلب جہاں پر حادث ہو رہے تھا وہ وہ نہیں آئے i took the baby long to our backyard simple past tense took take a past tend I took took لے گیا i took take to my to our back my my i took the baby long go i took my leg i took the baby long to our backyard मतलہ میرے خر کا جو پچھلا حصہ تھا my baby long go وہ لے گیا and gently laid him on the floor inside the poultry coop اب یہاں پر ایک phrase lay on اس سے پہلے phrase دیکھ ہے lay down lay down کا مطلب ہوتا لیڈ جانا lay on l-a-y lay on phrase lay on lay on کا مطلب ہوتا ہے رکھنا کسی بھی چیز کو رکھنا take کا مطلب ہوتا ہے لینا لیکن lay on phrase lay on کو رکھنا writers کہتا gently adverb gently adverb ہم اسے کہتے ہیں جو verb کی تحریف بیان کرے گی ہم کام کیسے کر کیا دھیرے دھیرے کیا بہت فاسٹ کیا تو وہ verb کی تحریف gently یعنی بہت زیادہ شرافت کے ساتھ بہت صلیح سے gently laid him on the floor اس کو رکھ دیا inside the poultry coupe جو تھی بنی دی کعبک جو تھی مرگیوں کی اس کے اندر اس کو رکھ دیا His body was full of deep bites marks جس کے اندر subject کے بارے میں کچھ معلومات دی جاتی ہے His body was full of deep bites marks جسم پورا پورا بھرا ہوا تھا کائیس bites دا سے کاٹے ہوئے نشانات سے was full of deep deep بھائی marks اس کے اوپرے پورے نشان بھرے ہوئے تھی end is crached اور اس کے اوپر کیا آتا is crached دب خوضہ نکھوڑ کی نشان تھی is crached یہ بھی ایک adjective طور پر استعمال کیا گیا ہے is crached کا مطلب ہے نکھوڑ 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 بہرات the baby remained motionless پھر simple past tense آگیا the baby remained remain ابھی تک کے ویسی تھی یعنی جب سے اس نے ہاتھ نے لیا تھا تب سے ابھی تک کہ the baby remained ایس تھی remain motionless اس سے پہلے بھی word آگیا least less lifeless motionless تین word ہو گئے تینوں میں less لگ کے آیا آپ تینوں بھی ایک انٹونیم سا ایک opposite word بن گیا life lifeless motion motionless least least less اور یہ تینوں بھی کیا ہے prefix پہلے لگایا جاتا ہے suffix بعد میرا words کے باگ میں جو جوڑا جاتے ہم سے suffix کہتے ہیں my father provided first aid میرے والید نے اسے first aid provide کا مطلب ہوتا ہے دینا provided دیا میرے والید نے اسے مہیا کیا دیا first aid جو ہم گھر میں رکھتے ہیں جو پہلی جو مدد جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس کو دیا my father provided first aid to clean the bones زخم کو ساپ کرنے کے لئے to clean the bones یہ simple past tense to clean کا مطلب ہوتا ہے ہم پر infinitive verb to clean the bones زخم ساپ کرنے کے لئے first aid دیا and stop the bleeding اور اس سے کیا ہوا جو خون کا بہا ہوتا وہ رک گیا I was relieved اب یہ پیسی وائز simple past tense کا پیسی وائز پیسی وائز کے اندر کیا ہوتا ہے اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکا ہوں was helping verb was where کے باغ میں اگر verb کا third form آئے پھر وہ پیسی وائز کہلاتا ہے اس سے پہلے بھی دو تین سینٹس آ چکے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل میں کبھی پڑھیں گے پیسی وائز ہم کیسے بناتے لیکن سینٹس آ رہا تم آپ بتاتے جا رہا ہوں پیسی وائز پہ یہ سینٹس ہے آئی واس ریلیو ریلیو کا مطلب ہوتا ہے تسکین ملنا اتمنال ملنا آئی واس ریلیو مجھے تسلیم مل گئی تھی آئی واس فریز کی طور پہ استعمال کیا آئی فائن آؤٹ یہ فریز ہے فائن آؤٹ مطلب جہاں پہ سی کیلئے استعمال کیا گیا سی دیکھنے کیلئے استعمال ہو گیا آئی واس ریلیو مجھے تسلیم مل گئی تو فائن آؤٹ دیکھ کر کیا دیکھ کر مجھے تسلیم مل گئی dead the baby was breathing اب یہ continue stance والا سینٹس آگیا breathe سانس ناؤن کے طور پر بھی استعمال کرتے breathe سانس لینے کے لئے استعمال کرتے the baby was breathing وہ سانس لے رہا تھا even تو حال کہ his breath were shallow shallow کا مطلب ہوتا ہے بہت جد گہرا یہ compliment والا سینٹس ہے adjective گہرا shallow حال اس کے جو سانس دے وہ بہت deep لے رہا تھا یعنی جیسے اگر کوئی حادث ہو جائے تو سانس لینے میں جس کو تخلیف ہو آئیسے وہ سانس گہرے سانس لے رہا تھا splashes of cold water splashes imperative sentence ہے splashes جو verb سے جو سینٹس شلو جائے ہم اسے imperative sentence کہتے ہیں جیسے exam کے اندر سوال آپ پوچھے جاتے ہیں imperatives رہتے ہیں find out ڈھونڈو ابھی find out آیا تلاش کرنے کیلئے استعمال لکھے ابھی ہم نے پھنڈ پانی کے کچھ چھڑکاؤ کیے گئے چھڑکاؤ کرنے کے پات splashes of old water made the baby steer s-t-i-r steer کا مطلب پھر اس کو حرکت ملے کر آگیا یعنی وہ زندہ ہو گئے پانی کے کچھ چھڑکاؤ نے اسے زندہ کر دیا made یعنی کر کر na made simple past tense ہے شش اسے پہلے بھی ہم نے دیکھے تھے ایک verb آیا تھا اس سے پہلے adjective استعمال کیا گیا تھا یہاں پہ بھی ایک شیکی استعمال کیا جا رہا ہے یہ بھی ایک adjective شیکی بہت زیادہ کوشش ہے ناؤن کے طور پر استعمال کیا گیا ہے تو verb اس بھی ناؤن کے طور پر استعمال کیا گیا تھا اٹیک آیا تھا اس بھی ناؤن کے طور پر استعمال کیا گیا ہے یعنی verb کو ہم ناؤن کے جیسا ناؤن کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم کو آنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی ناؤن کے طور پر استعمال کیا گیا ہے شیکی اٹیمٹ سے شیک کا مطلب ہلا بہت زیادہ اس کو ہلایا گیا اس کو اوپن جاگ گیا he set up اور پھر وہ اٹھ کر بیٹ گیا set up set up کا بیٹ گیا he was in state of shock compliment ویلہ سنٹ he was in state of shock in state of shock صدمے میں ہونا he was in state of shock صدمے کے حالت میں تھا and پھر سیمپل پاسٹنس and started اور شروع کر دیا کہ trumling and started trumling like a leaf in the wind اور جیسے پتہ ہوا میں بتا چکوں کہ وارد میں اگر ing ہم use کریں تو جیرن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یا پھر two لگا پھر ہم استعمال کریں تو پھر ہم اسے infinitive word کہتے ہیں started trumling یا پھر to trum word یہ infinitive word اور یہ جیرن ہے تو اس طرح ہم استعمال کر سکتے ہیں word word first form two کے ساتھ word first form یا word ing لگا کر ہم استعمال کر سکتے ہیں trum like leaf in the wind his twinkle eyes twinkle eyes twinkle eyes twinkle eyes eyes two chmakti 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 weld up w e a d weld up یہ بھی کیا ایک maha way ra weld up یعنی بھر آنا اس کی جو آ کے جو بھر آئی تھی کائی سے with tears آسو سے بھر آئی تھی and he started to sup اب دیکھو یہاں پر started کے بعد یہاں پر ing استعمال کیا گیا ہے تب یہاں پر آگیا sup ایس ہو بھی sup sup کا مطلب ہوتا ہے سسکیاں لینا اس started to sup with a muffled کرائے اب muffled کرائے am you muffled یہ adjective ہے word اس استعمال کیا کرائے یہ word ہے word اس سے پہلے بھی word آ چکے میں نے ابھی بتا attempt آیا تھا پھر attack آیا تھا اس کے بعد جب یہ کرائے آیا تو یہ ناؤن کے طور پر استعمال کیا رہے ہے اس استعمال رونا کیسا مفوڑ دبی ہوئی آواز میں وہ رو رہا تھا مفوڑ کرائے دبی ہوئی آواز میں رو رہا تھا مفوڑ کرائے just like a human child جس طرح سے انسان کا بچہ just like a human child and after expressing troma جیسے انسان کا بچہ صدمے میں troma یعنی صدمہ زبردست صدمہ لگ نا troma جیسے انسان کا بچہ صدمے کی حال اپنے جیسے حرکت کرتا ہے نا بالکل ویسے just like ایسے بالکل اسی طرح سے یہ بھی ویسے ہی کر رہا تھا next sentence I afford simple past tense I I offered him a peeled banana اب ایک اور آر آگیا peeled 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 کا مطلب چھل نا peeled چھلا ہوا بنانا noun adjective I offered him میں نے اسے پیش کیا peeled بنانا چھلا ہوا کیا اسے دیا کیونکہ صدمے کیا حال میں تھا تو ایسے حال میں کیا کیا میں اس کو چھلا ہوا کیا اس کو پیش کیا which he accepted with his unsteady hand which جسے he accepted جسے اس نے قبول کیا یہ clause ہے اگر ہم کو سوال یہاں ہوتا تو which کے بعد میں helping word مطلب سوال ہے لیکن اگر WH کے بعد میں what where how which کے بعد میں اگر noun آجائے تو سمجھ لیں وہ کیسے اس نے قبول کیا with his unsteady hand اب یہاں پر ایک word آگیا unsteady hand unsteady hand یہ ایک adjective ہے اب اس میں کتنی چید چھپی ہوئے steady کا مطلب ہوتا ہے utter رہنا کسی بھی چیز کے اوپر utter رہنا قائم ہے utter رہنا utter steady بالکل قائم جو ایک بار بول دی انسان اس اوپر قائم اتل steady لیکن اس پہ un لگا جیا گیا پھر prefix بن گیا unsteady یعنی اٹل نہ ہو مطلب جو بول دیا وہ کر بھی سکتا نہیں بھی کر سکتا قائم نہیں رہنے unsteady hand unsteady hand مطلب اس کے ائیسے ہاتھ استعمال جیسے لڑک ہاتھ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں تو یہ adjective ہے ایک تو یہ پہلے کیا ہے اس کے پہلے un لگا دیا گیا دو چیزے بڑھ گئی تیسرا پھر اس کو adjective طور پر استعمال کیا گیا unsteady hand steady unsteady unsteady hand جنہیں پہلے verb پھر اس کو بنا دے گیا prefix پھر اس کو بنا دے گیا adjective tune تو اس کے وہ جو ہاتھ unsteady hands and begin taking پھر اور sentence آگے begin taking begin پاس time begin taking ورب میں آئے جی begin taking پھر اس نے لینا شروع کر دیا hesitant bite پھر اس نے شروع کر دیا شروع کر دیا hesitant bites مطلب ہی چیز جاتے اس نے اس کو کاٹنا شروع کر دیا مطلب اس نے اس کو کھانا شروع کر دیا bite نے داس سے مارنا اس کو شروع کر دیا یعنی اس نے اس کو کھانا شروع کر دیا my attention was fixed on the revils of the baby langgore my attention میرا جو دھیان تھا was fixed on یہ بھی پاس ریوائز کا sentence ہے پورا پورا fixed on مرکوز ہونا کسی ایک چیز پر میرا جو دوبارہ خوش میرا جو پورا پورا دھیان اس کے پر لگا ہوا تھا suddenly اچانک suddenly اچانک i had an uncanny an uncanny اب یہ sentence i had uncanny feelings مجھے ایسا محسوس ہوا ان عجیب و غریب قسم کا محسوس ان کینی کا مطلب ہوتا عجیب و غریب قسم محسوس ہونا being washed یعنی جب محسوس محسوس ہوا کیا محسوس ہوا i turned away turn یعنی ملنا turn away پیچھے ملنا یہ بھی phrase i turned away my پیچھے ملنا simple past and subject plus second form i turned away my پیچھے ملنا from the coops i turned away from the coops my coops te پیچھے ملنا and looked up پھر phrase آگیا اور اوپر روپ their site بیٹھی ہوئی تھی their site the mother on our kitchen روپ ہماری چھت کے اوپر on position کے طور پر use کیا گئے ہماری چھت کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی sit past تین سائٹ بیٹھی ہوئی تھی watching پھر continuous والا tense آگیا past continuous tense she was watching دیکھ رہی تھی very moon i made very moon i met moon کا مطلب حرکت جو بھی کام کر رہا تھا بچے کے ساتھ میں جتنی بھی ہو اس کو اٹھانا بیٹھانا جو بھی کھلانا تو تمام moon کا دے اس کی ماں جو watching کر رہی تھی دیکھ رہی تھی past continuous tense she simply said simple past tense simply i do over she simply said وہ خاموشی سے بیٹھ گئی simply ساہی طور پر بیٹھ گئی there quietly she simply said there quietly quietly بھی i do over by simply by i do i do جیسے کو اپنان ہو چکا ہو no harm was being done to her child past continuous tense کا pysy wise being کے ساتھ نے اگر ورب کا third form آئے تو سمجھ لینا چاہئیے وہ past continuous tense کا pysy wise helping work تو ہوں گا اس میں لیکن bean continuous tense لیں b e i n g being verb کا third form continue your stance کا pysy wise یہ ہوتا ہے was being done to her child جو اس کے بچے کے ساتھ میں کر رہا تھا وہ تمام کا تمام اس کو پورا یقین ہو جاتا کہ اس کے بچے کے ساتھ میں کچھ بھی تقلیب اس کو نہیں پہنچائی جائیں میں وائل اسی دوران the baby sensed the presence of his mother the baby sensed کا مطلب ہوتا احساس ہو na the baby sensed احساس ہوا the presence of his mother and started to soup پھر اس نے خشکیاں لینا شروع کر دیا and cry a little louder little louder اور زور دوسر جب اس کی ماں آگئے اس نے تھوڑا زور سے چلانا شروع کر دیا I retreat it retreat پیچھے ہونا simple past I retreat میں پیچھے ہٹ گیا from the door of the corpse دروازے سے دروازے کے وہاں سے میں پیچھے ہٹ گیا to allow the mother ماں کو اجازت دینے کے لیے access to her baby کہ وہ اپنے baby تک پہنچ جائے I retreat from the corpse of the corpse I retreat from the door of the